بیسی اللہ رحمہ السلام بیسی اللہ رحمہ السلام کیا یہ شجر نصب ہے عثمان نعم جی ہاں حاصل حاصل آپ کے بعد بہت زیادہ کٹ رہی ہے سر یہاں پہ تو کوئی انٹرکشن نہیں آرہی آپ صحیح ہے سر آپ بہتر ہوئی ہے جی عثمان نعم حاضی اسرت الرسولی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں یہ فیمیلی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان حاضی وآلہ وسلم عبداللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں عمر وحاضی والدتہ آمنہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ ہیں عثمان وحاضی جدو عبدالمطلب اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ عبدالمطلب ہیں عمر وحاضی عموہ الاباس اور یہ ان کے آپ کے چچا عباس ہیں عثمان وحاضی عموہ حمزہ اور یہ آپ کے چچا حمزہ ہیں عمر وحاضی عموہ ابو طالب اور یہ آپ کے چچا عبو طالب ہیں عثمان وحاضی عموہ صفیہ اور یہ آپ کی چچا عبو طالب صفیہ ہیں وحاض ابنو القاسم اور یہ آپ کے بیٹے قاسم ہیں وحاض ابنو عبداللہ اور یہ آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں وحاض ابنو عبراہیم اور یہ آپ کے بیٹے عبراہیم ہیں وحاضی ابنتو فاطمہ اور یہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے وحاذ ابنت رکیہ اور یہ آپ کی بیٹی رکیہ ہیں وحاذ ابنت زینب اور یہ آپ کی بیٹی زینب ہے آرستر میں نے وہ عمر اور اسمان کہنا ہی بھول کی تھی خیر رکھ بھول عمر وحاذ ابنت ہوں امو کل سوم اور یہ آپ کی بیٹی امو کل سوم ہے امو قلصم ہے المفردات وکیبلری راک پر فتح ہے المفردات وکیبلری ڈسپلی یہ پریسنٹیشن انظر دیکھئے وستامے اور سنیے وعد اور دھرائیے شجرہ یہ درخت ہے اور شجرہ نصب سے بھی مراد ہے ادنان ام ادنان والد ام چچا امہ پوپی ابن بیٹا ابن بیٹی ٹھیک ہے تدریب مشک سل بینل کلماتی ملائیے کلمے کو وصورت المناسبہ مناسب صورت سے مناسب تصویر سے ٹھیک ہو گیا جی مناسب تصویر سے آگے پر سو جی وہ آپ کو انگور کھو گیا جی الام باپ حازہ ازان الفجر یہ الام امی 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 سل الام امی حازہ ازان الفجر یہ فجر کی ازان ہے الاب ابو اللہ اکبر اللہ اکبر اینہ اولاد اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے بچے کہاں ہیں اینہ اولاد بچے کہاں ہیں الام امی سہاد فل خمان سنیں کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا اچھا صحیح سب سے بڑا خوشی کو بڑیا بھاجتے پہلے جانب دیاروں فوراں بنا جی سر الام امی ساد فی الحمام یتودہ ساد حمام میں باتروں میں وضو کر رہا ہے وہ وضو کر رہے یا وضو کر رہے سر دونوں مطلب اس کے ہوتے اور یہاں پہ ہم کہیں گے وضو کر رہ بس وہ کا استمار نہیں کریں گے سے موجود ہے ساد بات میں وضو کر رہے سید اور سید کہاں ہے سید کمرے کمرے میں ہے اور سیدہ کہاں ہے سیدہ جائے نماز پر ہے نماز پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے سیدہ خیہ بنا سعاد ورسی ڈشی سر ٹھیک ہے نیکسٹ آو چلے المفردات 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 بکیبلری الارڈ پریزنٹیشن انظر دیکھئے وسطہ میں اور سنئے واحد اور دورائیے مسجد مسجد موسک مسلح نماز پڑھنے کی جگہ القرآن قرآن حقیم حیہ بنا آو چلیں نظارو نظارو اینک میطف کوٹ غرفہ کمرہ حمام باتروم یتوضہ وضو کر رہا ہے یکرہ قرآن پڑھ رہا ہے یو سلی یہ لحظ ہے یتوضہ یکرہ یہ فیل ہے تو فیل مزارے کے آخر میں ہمشہ دمہ پڑھتے ہیں پھر مزارے پتہ کیسے کہتے ہیں نہیں سیر ٹھیک ہے پھر میں دکھاتا ہوں اچھا جی زمانے کے لحاظ سے نا عربی میں فیل کی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلا فیل ماضی اچھا دوسرا مزارے اور تیسرا عمر اوکی یہ فیل ماضی ہے یہ پاسٹ ٹھنس کو کہتے ہیں انگلیش میں ہم اسے پاس ٹھنس اردو میں ماضی کہتے ہیں انگلیش میں پاسٹ مزارے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریزنٹ اور فیوچر پریزنٹ اور فیوچر کو ہم کے لیے ہم فیل مزارے اسمار کرتے ہیں اوکی اچھا سب دونوں فیل مزارہ کلائیں گے فیوچر بھی اور عربی میں پریزنٹ اور فیوچر ایک ہی چیز ہوتی ہے اچھا اور جو عمل ہے یہ امپیریٹیو ہے امپیریٹیو امپیریٹیو یعنی کہ حکم دینا اچھا ایسا جو بھی فیل جس میں کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہو یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہو اس کو ان فیل امر کہیں گے ماضی جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کو پاسٹ کہیں گے اور اب بھی یہ جو مستقبل کا زمانہ ہے وہ مزارے ہوگا اوکی جی سر یہ آپ یار رکھ کرنے کے مزارے کے آخر میں ہمیشہ آپ نے دممہ پڑھنی ہے فیلیٹ جی سر پڑھتے بھی دمہ ہیں اور لگتا بھی مجھہ دمہ ہے مجورٹی دمہ لگتا ہے اس کے علاوہ فتح بھی لگتا ہے سکون بھی لگتا ہے لیکن وہ ہم بعد میں پڑھیں گے فیلیٹ آپ یہ یاد کر لیں کہ مزارے کے آخر میں آپ نے دمہ لگا دینی ہے جہاں بھی آپ کو نظر آئے نا مزارے آخر میں آپ نے دمہ لگا دینی ہے اور جہاں ماضی نظر آئے اس کے آخر میں آپ نے فتح لگا دینے اور جہاں عمر نظر آئے اس کے آخر میں سکون ماضی کے آخر میں سوری فتح ماضی کے آخر میں فتح مزارے کے آخر میں دمہ اور عمر کے آخر میں سکون اچھا اب ہم اسے پڑھیں گے یتوڈہ او ٹھیک ہے یتوڈہ او وضو کر رہا ہے یک را یک را سر اس میں تو وہ دمہ یک را او اچھا یک را او قرآن پڑھ رہا ہے بس پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جی پڑھ رہا ہے یوسلی نماز پڑھ رہا ہے ام امی اب ابو یہ ام نہیں ہے ام ہے ام کا مطلب ہوتا ہے اور جو او آر اور ہوتے نا وہ ام کا مطلب ہوتا ہے ام کا مطلب ہوتا ہے امی مادر صحیح صحر یہ اس کے اوپر وہ نہیں لکھا ہوا نا عرکت یہ سب ختم کریں گا ایسا ایسا آپ نے یاد کر لیں بس اچھا ام امی اب ابو ازان 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 سنیے 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 مفردات ان اضافیات بلا دیں ون سے لے کر فائف تک مجھے مذکر کاؤنٹنگ سنائیں جی سر واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ٹھیک ہے سر آگے بھی سنا دو سنا دیں ستت ستت سبع سمانیت ملاقات پتہ نہیں لگانی آخر اسم کے یا کچھ نہ لگائیں یا تنوین لگائیں اچھا ستت ستت سبع سمانیت تسع اشرا اشرا اب جب ان کو تنوین کے ساتھ پڑھیں ستت سبع سمانیت تسع اشرا اشرا نیکسٹ سبع تنوین کے ساتھ بھی مذکر کے لئے پڑھا یا صرف ایک اسم کے لئے پڑھا مذکر اسم دونوں کے لئے تنوین ہوتی ہے اچھا سر ایک میرے لکھتے اسم بڑی کٹیگری ہے مذکر چھوٹی کٹیگری ہے اسم کے اندر مذکر بھی ہوتا ہے موناس بھی ہوتا اچھا صحیح آگے سر تدریب سل بین آدد وصورت المناسب میں شک تدریب اول میں شک ایک ان آداد کو مناسب تصویر کے ساتھ ملائیں نمبر کو مناسب تصویر کا جوڑی اچھا یہاں پہ دیکھیں کور چیز آپ یاد کر لیں یہ جو لفظ بین ہے نا یہ اگرے لفظ ساتھ کسرہ لگا دیتے ٹھیک ہے یہ جو لفظ بین ہے یہ اگرے لفظ کسرہ لگا دیتے اب یہاں پہ بین عدد کے ساتھ ہے اور سورہ کے ساتھ ہے اس لئے ہم نے عدد کے ساتھ بھی کسرہ لگایا اور سورہ کے ساتھ بھی کسرہ لگایا ٹھیک ہے عدد سورہ ہوتے اگر بین نہ نہ ہوتا یہاں پر پھر ہم کون سی حرکت لگاتے عدد سورہ کے ساتھ پھر وہ فتح ہی لگتے پھر دمہ لگتی میں نے آپ کو بتایا تھا لگ کی جو نارمل حالت ہوتی ہے وہ دو دمہ ہوتی عربی میں اور جب علی فلام آج تو پھر ایک دمہ لگاتے گیا تو دمہ کے پھر کسر لگا دیا ایک سی سی یہ بینہ بینہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس سے گل پھر کسر لگے گی بینہ کے بعد آنے جو بھی لگ کسر لاجمی لگائیں گے یہ آپ کا سوال اومر کہ نیکسٹ جی تدریب ثانی رت 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 بل آزاد ترتیب دیں نمبروں کو تو یہ بھی پھر کسر یہ تدریب سلاسہ میں اشیر لی اشیر الال اشیر کا مطلب ہے اشارہ کریں الال اددی اس نمبر کی طرف اللذی تسمعو جو آپ سنتے ہیں یعنی کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک نمبر بولے جیسے سب آ تو آپ بتائیں گی جس تیسر بولے نمبر لکھا ہو ہے یہ سب ہے اگر ٹیچر بولے کہ سمانیا پھر آپ بتائیں گی آخری ڈبے میں جو نمبر لکھا ہے وہ سمانیا ہے تدریب رابعہ میں کہہ رہے کل عدد مشارعہ الی سیسے سیسے نیک سیسے اترا کی بن نحویہ گرامیٹک سٹرکچرز گرامیٹکل سٹرکچرز یعنی کہ جملوں کی جو گرامر ہے وہ آپ نے اس پہ غور فکر کر کہ کسی پہ دمہ کیوں آیا کسی پہ کسرہ کیوں آیا کسی یعنی لفظ کی آخر کتاب اس پہ غور کرنا کہ کسی پہ دمہ کیوں لگا کسرہ کیوں لگا فتح کیوں لگا پھر یہ نوٹ کرنا کہ کسی لفظ کے ساتھ علی فلام کیوں لگا پھر یہ نوٹ کرنا کہ کسی لفظ کیلئے ہم نے آزہ ہوا کیوں لگا یہ چیزیں آپ نے سیکھ نہیں چیز اچھا تدریب الاول مشہد نمبر ایک تبادل سؤال والجواب معظم لیسا تبادل کریں سوال اور جواب کا اپنے ساتھ کے ساتھ کما کی مثال جیسا کے مثالوں میں ہے دو مثال میں مثال نہیں دو مثال اچھا دو مثال این ال ب اف ایسا کوٹ کہاں ہے یہ وہ کوٹ ہے کمرا کھائیں کمرا کھائیں کمرا ہے مذکر کیلئے ایسا ہو لگایا اور مونس کے لئے آز ہی یا نیکشٹ این ابن بیٹا رکھیں پہلے مثال پہ دیکھیں مثال میں نے تصویر دی تھی میتف کی جب سوال پوچھا علی لام لگا دیا ساتھ کیوں میتفن کا مطلب ہوتا ہے آ کوٹ کیا مطلب ہوتا ہے میتفن کا آ کوٹ اچھا آ کوٹ آ میتف کا مطلب ہوتا ہے کوٹ آ کوٹ کیا مطلب دیکھیں سکرین پہ جی میتف یہ نظر آرہے ہیں جی اچھا ایک کوٹ صحیح ایک کوٹ سر صحیح مطلب مطلب ایک کوٹ اور دیکھیں کوٹ سمجھ لگی بات جی جی اچھا آ کوٹ اور دیکھو میں فرق کیا ہوتے کوٹ دونوں میں ایک یہ ہے آت کا مطلب ایک کوٹ اور دی کوٹ دی کوٹ بھی بس یہ کوٹ یا اس کو جیسے خاص کرنے کے لئے خاص کسی چیز کو خاص کرنے کے لئے ہم دی لگا دیتے ہیں اور کسی چیز کو عام کرنے کے لئے ہم آہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہی چیز ترپی میں بھی ہے تو اس لفظ کے ساتھ تنمیم تھی جب علی فلام آیا جب علی فلام آیا تو ہم نے اس کو دیا تنوین کو اول آخر میں کہلے گا دی دمہ اوکے جی تو اس کا میتہفن کا مطلب ہے آ کوٹ علمیتہفو کا مطلب ہے دی کوٹ اب جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس میں خاص کوٹ کے متعلق سوال پوچھا جا رہا ہے اس لئے علی فلام لگا دیا ساتھ اسی طرح جب آپ ابن کے لئے سوال پوچھیں گی تو آپ ایک خاص بچے کے لئے سوال پوچھیں گی تو آپ نے ساتھ علی فلام نازمی لگانے اچھا صحیح اینال ابنو جو آپ نے حازہ حوال ابنو بیٹا کھا ہے یہ ہے وہ بیٹا این المسلح نماز پڑھنے کی جگہ کھا ہے حازہ مذکری ہوگا یہ وہ مسلح ہے این المسجد حازہ این المسجد یہ وہ مسجد ہے حازہ ہوا المسجد حازہ ہوا المسجد مسجد مذکر ہوگی یہ اس مسجد مذکر ہے اس میں تام الووتا نہیں پائے جاتا چھے چھے صحیح حازہ ہوا المسجد این الحمام حازہ ہوا الحمام این السورہ حازہ اس میں جو اب ہی جو لفظ ہے سواد یہ ابھی آپ سیکھیں گے بعد میں سواد شین نون ان کے ساتھ جب لام گائیں گے تو لام سائلنٹ ہوگا لام لکھیں گے آپ لازمی لیکن پڑھیں گے نہیں این السورہ اچھا سائی سائلنٹ این السورہ حازہ ہوا سورہ حازہ ہی یا سورہ حازہ ہی یا سورہ این الشجر حازہ ہی یا شجر این النظارہ حازہ ہی یا نظارہ این البنہ حازہ ہی یا ابنہ حازہ 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 نمبر دو تبادل سوال تبادلہ کیجئے سوال کا والجواب اور جواب کا مع زمیلی زمیلی کا زمیلی کا اپنے ساتھی کے ساتھ کما فی المثال جیسا کے دو مثالوں میں ہے این سعید سعید کہاں ہے سعید فی الغرفت یکراؤ 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 القرآن سعید کمرے میں ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے سعید سعید کہاں سعید فی الغرفت تقراؤ القرآن سعید کمرے میں ہے اور قرآن پڑھ رہی ہے سالح فی المسجد یسل سالح سالح مسجد میں ہے نماز پڑھ رہا ہے این سعید سعید کہاں سعید 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 فی الغرفت تقراؤ القرآن اچھے این سالح سالح کہاں سالح فی المسل تسل سالح جائے نماز میں ہے یا پر ہے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ رہی ہے این شریف 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 فی الحمامی شریف باتروم میں یتودع اوزو کر رہا این شریف 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 فی بھائی شریف گھر میں تودع اوزو کر رہی تدریب ثانی تیسری مشق تدریب ثانی سالس تدریب سالس تدریب سالس تیسری مشق تبادل سوالہ تبادلہ کے جی سوال کا والجواب اور جواب کا ماء زمیلی کا اپنے ساتھی کے ساتھ کما فی مثال جیسا کہ مثال میں ہے من حازہ یہ کون ہے حازہ والدی عدنان یہ میرے والد عدنان ہے ہوا محمد وہ انڈینئر ہیں من من حازہ یہ کون ہے حازہ امی حازہ امی عمر ہوا مدرس یہ میرے چچہ ہیں اور وہ استاد ہیں من حازہ یہ کون ہے حازہ یہ میرے دادا جدی سال جدی جدی یا لگانا ساتھ یا کا مطلب ہے میرے جد کا مطلب ہے دادا اور جدی میرے دادا سر یہاں پہ سیئی سے نکتوں ملے حازہ جدی یہ میرے دادا ہیں سالم سالم طبیب ہوا طبیب وہ ڈاکٹر ہیں من حازہ یہ کون ہے حازہ اخی یہ میرا بھائی ہے سال یہ میرا بھائی سال ہے ہوا سال وہ سٹوڈنٹ ہے من حازہ یہ کون ہے حازہ صدیق کی حازہ صدیق کی علی یہ میرے دوست علی ہیں ہوا معلم وہ مستاد ہیں نش تدریب راب راب چوتھی مشق حول کما فی المثال ڈلیور کریں حول کا مطلب ہے تبدیل کریں کنورٹ کریں چینج کریں جیسا کے مثال میں ہے اب حول کے آخر میں سکون کیوں لگا ہے حازہ کے آخر میں حول یہ لفظ حول ہے اس کے آخر میں سکون کیوں لگا ہے سر یہ وہ ہے فیل عمر آپ نے بتایا نا خوسم دیا جا رہا ہے فیل عمر کی وجہ سے ٹھیک ہو ہازہ والدہ ختیجہ اور دوسرے میں ہوگا ہازہ والدہ ختیجہ ٹھیک ہے والدہ ختیجہ ہازہ اختی ہازہ اختی سلمہ یہ میری بہن سلمہ ہے ہازہ اخت سلمہ یہ اس کی بہن سلمہ ہے ہازہ امی عثمان یہ میرے چچا عثمان ہے ہازہ امہ عثمان یہ اس کے چچا عثمان ہے ہازہ ابن علی یہ میرا بیٹا علی ہے ہازہ ابن علی یہ اس بیٹا علی ہے ہازہ ہازہ ہی امہ امتو یا امتو امتی امتی آئیشہ یہ میری پپو آئیشہ ہے امتی آئیشہ یہ اس کی پپو آئیشہ ہے حازہ صدیقی احمد یہ میرا دوست احمد ہے حازہ صدیق صدیق احمد یہ اس کا دوست احمد ہے چھیک ہو گیا ملخص ملخص تراکیب سوات کے اوپر دمہ پڑھنی ہے ملخص تراکیب ملخص تراکیب خلاصہ اچھا خلاصہ جملوں کے سواتے کا خلاصہ یہ تراکیب جملے ہاں تراکیب کہتے ہیں سٹرکچر کو جو جملوں کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کو تراکیب کہتے ہیں اردو کا لازمی ترکیب ہے جو اردو میں ترکیب کا مطلب ہے وہ اس تراکیب کا مطلب ہے بناوٹ اچھا اینہ کہاں اینہ کہاں اینہ کوٹ کہاں ہے اینہ نظارہ اینک کہاں ہے اینہ سعید کہاں ہے اینہ سعیدہ کہاں ہے اچھا ایک اور چیز جو ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو چھوڑ بھی سکتی ہیں پوری بک فرم ٹھیک ہے جی تو جیسے آپ کیسے لگے جی وہ ٹرانسلیشن میں اس لیے کر لیتی تو اس طرح پر یاد جلدی ہو جاتا ہے جیسے آپ کوئی بہتر لگے ویسے کر رہے ہیں یعنی کہ کوئی بہت لازمی چیز نہیں آئی ہے جی نیکسٹ من میننگ کون من حازہ یہ کون ہے من حازہی یہ عورت کون ہے من انتہ آپ کون مرد ہیں من انتی آپ کون عورت ہیں من ہوا وہ کون مرد ہے من ہیا وہ کون عورت ہے ہوا ہوا وہ منذکر کے لیے ہوا یا تواددہو وہ وزو کر رہے ہوا یوسلی وہ نماز پر رہے ہوا یک رواؤ وہ پر رہے ہیا منذکر لیے وہ ہیا تتواددہو وہ عورت وزو کر رہے ہیا توسلی وہ نماز پر رہے ہیا تک رواؤ وہ پر رہے سئید سئید فی المسجد سئید فی المسلہ سئید فی الغرفہ سئید فی الحمام اب سئیدہ سئیدہ فی المسجد سئیدہ فی المسلہ سئیدہ فی الغرفہ سئیدہ فی الحمام حازہ ہوا حازہ یہ ہوا وہ مذکر کے لئے حازہ ہوا المقفو یہ وہ کوٹ ہے حازہ ہوا المسجد یہ وہ مسجد ہے حازہ ہوا المسولہ یہ وہ نماز کی جگہ ہے نماز پڑھنے کی حازہی یہ امونس کے لئے ہیا وہ مونس کے لئے حازہ ہیا نظارہ یہ وہ اینک ہے حازہ ہیا المخندسہ یہ وہ انجینئر ہے انجینئر عورت ہے حازہ ہیا طبیبہ یہ وہ دکٹر دکٹر ہے مذکر کے لئے وہ ہوا طبیب ہوا مدرس ہوا مخندس ہوا طالب ہیا مونس کے لئے وہ ہیا طبیبہ یا طبیبت ہیا مدرس ہیا مخندس ہیا طالبہ اچھا حازہ حازہ والدی یہ میرے والد ہے حازہ والدو یہ اس کی حازہ والدی امار یہ میرے والد امار ہے جی حازہ والدو امار یہ اس کے والد امار حازہ جدی امار یہ میرے دادا امار ہیں حازہ جدو امار یہ اس کے دادا امار ہیں حازہ امی یہ میرے چچا امار ہیں حازہ امی امار حازہ اموہو امار یہ اس کے چچا امار ہیں حازہی مونس ہے یہ کے لیے حازہی والدتی یہ میری آمنہ یہ میری والدہ آمنہ ہے یہ اس کی والدہ آمنہ ہے یہ میری دادی آمنہ ہے یہ اس کی دادی آمنہ ہے یہ میری آمنہ پکو ہیں یہ اس کی پکو آمنہ ہے اب کلام پہ آجیں جی سر الاسواتو آوازیں وفامل سولوہ سبق ہے الکلام اچھا اینہ احمد ٹھیک ہے ان کو نہیں پڑھنا یہ جو ایک جیسے ان میں ہیں الاسواتو وفہم المسموئے ہاں چھوڑ دیں اس کو فیلال کوئی تنا ضرور نہیں ہے جی الکلام اتدریب الاول مشکول بادل سوال والجواب سوال اور جواب اپنے ساتھی کے ساتھ کما پی المثال جیسے کہ مثال میں ہے اینہ احمد احمد کہا ہے احمد مسجد احمد مسجد میں ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اینہ فاطمہ فاطمہ کہاں ہے فاطمہ تو فلمسلی تسلی فاطمہ مسلہ مسلہ فلمسلہ تسلہ پڑھیں گے یا تسلی تسلی کی یا پہ دو نقطے ہیں تو تسلی پڑھیں گے اور مسلہ کی یا پہ چکتے نہیں ہیں فلمسلہ فاطمہ نماز پڑھنے کی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے تسلی نماز پڑھ رہی ہے اینہ بدر یا بدر بدر کہاں ہے بدر فلمسلہ بدر گھر میں ہے یتودع اوزو کر رہا ہے اینہ زینب زینب کہاں ہے زینب کل غرفتی زینب غرفتی دو کمرے میں ہے تک راول قرآن وہ قرآن پڑھ رہی ہے اینہ احمد احمد کہاں ہیں سوری اینہ آدل آدل کہاں ہیں آدل آدل فلمسجد آدل مسجد میں یک راول قرآن وہ قرآن پڑھ رہا ہے تدریب تدریب ثانی تبادل الحوار وما الزمین کا کما فی المثال السلام علیکم و علیکم السلام ما حاضی ما کا مطلب کیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے چھا کیا ما حاضی یہ کیا ہے حاضی یہ میرے بھائی کی تصویر ہے ہوا محمد وہ انجینئر ہے ما شاء اللہ السلام علیکم و علیکم السلام ما حاضی حاضی سور اختی ہیا ہیا طبیبہ یہ میری بہن کی تصویر ہے وہ ڈاکٹر ہے السلام علیکم و علیکم السلام ما حاضی یہ کیا ہے حاضی سور و والد و مؤلم یہ میرے والد ہے یہ میرے والد شدہ کس لئے ہے آواز نہیں یہ جو شدہ لام کے پر شدہ ہے نا اس کے نیچے حرکت لگی ہے اس کا مطلب ہے یہ کس رہ فتح نہیں ہے موالد علم سی یہ میرے والد ہیں یہ میرے والد کی تصویر ہے وہ استاد ہیں ما شاء اللہ السلام علیکم و علیکم السلام ما حاضی حاضی سور امی یہ میرے چچا سور امی سور امی یہ میرے چچا کی تصویر ہے ہوا طبیب وہ ڈاکٹر ہے ما شاء اللہ السلام و علیکم و علیکم السلام ما حاضی یہ کیا ہے حاضی سور سور ابنی سور یہ میرے بیٹے کی تصویر ہے ہوا طالب وہ سٹوڈنٹ ہے سور جمع جیسے مثال میں مثال حاضی والد علی یہ میرے والد علی ہیں ہوا محند وہ جی ہیں حاضی والد خدیجہ یہ میری والد خدیجہ ہیں ہیہ طبیبہ یہ وہ ڈاکٹر ہیں حاضی وہ اخی حاضی اخی سعید یہ میرے بھائی سعید ہے ہوا معلم وہ استاد ہے حاضی 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 اختی سعیدہ یہ میری بہن سعیدہ ہے ہیہ معلمہ وہ فیچر ہے استانی ہے حاضی ابن بدر یہ میرا بیٹا بدر ہے ہوا طالب وہ سٹوڈنٹ ہے حاضی ابن ندہ یہ میری بیٹی ندہ ہے ہیہ طالبہ یہ سٹوڈنٹ ہے حاضی حاضی امی حمزہ یہ میرا چچہ حمزہ ہے یا ہوا طبیب وہ ڈاکٹر ہے تدریب رابع چوتھی مشق تبادل سؤال والجواب تبادل کریں سوال اور جواب کا اپنے ساتھی کے ساتھ امسلہ امسلہ مثال جواب امسلہ ہوتی ہے اچھا فال کے جما من حاضی یہ کون ہے کون ہوگا نا من من حاضی یہ کون ہے من حاضی یہ کون ہے حاضی احمد یہ احمد ہے من حاضی یہ کون ہے حاضی ہی لیلہ یہ لیلہ ہے من حاضی یہ کون یہ ما حاضی یہ کیا ہے ما حاضی شجرہ ما حاضی یہ کیا ہے حاضی شجرہ من حاضی یہ کون ہے حاضی عمر یہ عمر ہے من حاضی انسانوں کے لیے من ما ما حاضی یہ کیا ہے حاضی حمام یہ بات روم ہے من من حاضی یہ کون ہے حاضی علی یہ علی ہے ما حاضی یہ کیا ہے حاضی قرآن یہ قرآن ہے من حاضی یہ کون ہے حاضی فاطمہ یہ فاطمہ ہے حاضی والدی احمد وحاضی والدتی زینب احلا وصحل حاضی ابن علی وحاضی ابنتی عبلا احلا وصحل حاضی وحاضی امی ازیزہ احلا وصحل امتی 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 التدریب سادس التدریب سادس اجیب ان الاسلت تالیہ اسلت تالیہ اسلت تالیہ اجیب اجیب کا مطلب ہے جواب دو حکم دیا جا رہے جسے آخر سکون ہے حکم دیا جا رہے جواب دو نیچے دیئے گے سوالوں کا اسلہ سوال کی جمع اسلہ ہوتی ہے سوال کی جمع اسلہ نیچے دیئے گے سوالوں کے متعلق جواب دو اور تالیہ تالیہ آنے آنے والے نیچے دیئے گے اچھا فالوئنگ سیگ من والد رسولی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ عبداللہ صلی اللہ من والدت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم والدتو آمین بنت وحب من جد رسولی صلی اللہ علیہ وسلم جد عبدالمطلب صلی اللہ علیہ وسلم من ام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امہ ابو طالب حمزہ العباس ٹھیک ہے اور بھی تیکھاو چنہیں من ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابنہ ابراہیم والقاسم والعبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ فاطمہ و ام کلتوم و رقیہ صلی اللہ علیہ وسلم من والد کی من والد کی والدی محمد ناصر من جد کی جدی نصیر الدین من امم کی امی یحییٰ من صدیق کی ابو بکر من صدیقت کی من صدیقت کی جنت ٹھیک ہے یہ ابو بکر آپ کے شور کا نام ہے نہیں سر میری بیٹے کا نام ہے اچھا چھا بیٹا ٹھیک ہے یہ نیکس ٹرم انشاءاللہ مالکی راہ شروع کریں گے جی سر صدا هم icos او ز熟 ی رائع ي